اسلام علیکم میں ہوں ایرم ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ اینڈ ویلوگ ویڈی رم ناز آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کر دیں آج میں اچار کی ریسپی لے کیا ہوں اچار کی تو ریسپی میرے چینل پر آرڈی مجود ہے زیادہ میرے چینل پر تین سے چار آرہے ہیں تو میں نے کہا آج میں پھر سے چار بنا رہی ہے میں بنا رہی ہوں لیمو اور مرچوں کا اچار جس کے لیے میں نے دس کلو مرچیں لئی ہیں اور ان کو میں نے اچھی طرح سے دو کے ساف کر لیا تھا اور کچھ جو ہے یہ اب آٹھ فلو رہ گی ان میں سنا آدھی گندی نکلی ہیں اور آدھی جو ہے رڈ ہوگی تھی وہ نکلی ہیں اور جی اس کے اندر میں لیمو ڈالوں گی وہ بھی دس کلو ہیں لیمو اور لیمو جو ہیں ان کو ہم نے دو کے سفا کے اچھی طرح سے کٹ لیا تھا اور دس کلو مرچیں ہیں اور دس کلو لیمو ہیں اور اس کے لیے ہم نے مسالے جو لیئے ہیں اس میں حلدی ہے اور سورہ مرچ ہے حلدی جو ہے وہ اس کے اندر میں نے لیئے ہیں تقریباً پندرہ ٹیبل سپون کر لیں یا آدھا پاو پول لیں اور سورہ مرچ جو ہے وہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی لیئے ہیں پانچ حدد مسالے جو ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے اور جی ہم نے لیا ہے میتھی دانا جن کو ہم پنجابی میں میتھرے بولتے ہیں اور سونف لیئی ہے اور جی نمک لیئی ہے اور یہ میتھی دانا اور سونف جو ہے ان کو میں نے باریک کر لیا تھا مکسی جار میں ڈال کے ٹھیک ہے ان کو مسالوں کو اچھی طرح سے میں نے صاف کر لیا تھا اور اب جو ہے وہ اس کے اندر ہم ڈالیں گی یہ سارے مسالے مسالے جو ہیں نمک جو ہے میں نے آپ ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اور جی سونف جو ہے یہ آدھا پہو ہے اور یہ جو میتھی دانا یہ بھی آدھا پہو ہے اور کلونجی ڈالیں گا ہم اس کے اندر کلونجی جو ہے وہ ڈالیں گے اس کے اندر فائف ٹیبل سپون یہ میں نے کلونجی لیا ہے کلونجی میں آپ کو پتہ کتنی شفاہ ہے موت کے علاوہ اس میں ہر بیماری کی شفاہ ہے یہ میں نے لیا ہے اس کو ڈالیں گے ہم دروش شریف پڑھ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ڈالیں گے اور جی ڈالیں گے سرکا سرکا میں نے کسان والوں کا لیا ہے سرکا جو ہے یہ وائٹ والا لیا ہے میں نے اور ہم اس کو ڈالیں گے مسالے جو ہے آپ پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں ثابوت بھی ڈال سکتے ہیں کمرشل لیول پہ ہم اچار بنا رہے ہیں تو اس سے ایزی ریسپی آپ کو پورے یوٹیوب پہ نہیں ملے گی اس کے اندر ہم ڈالیں گے اوائل سرسوں کا اوائل جو ہے وہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر تین کلو اوائل آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں میں نے تین کلو لیا ہے اوائل کو آپ گرم کر کے تھنڈا کر کے آپ ویسے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے جو ہے نا بس ایسی لیے کرچا اوائل میری امی ایسے چار بناتی ہیں تو میں جو ہے پھر ان کی ریسپی فالو کرتی ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میری امی جیسے چار بناتی ہیں نا آپ سب بھی ویسی بنائیں چار بہت ہی ایزی ریسپی کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کوئی بھی چیز آپ کی گلی نہیں ہونی چاہیے نہ تو آپ کی مرچیں جو ہے وہ گلی ہونی چاہیے نہ لیمون جو جس برتن میں آپ اس کو بنائیں گے وہ بھی گلانی ہونا چاہیے ساری چیزیں خوشک ہو نہیں چاہیے جو چمچا یوز کریں گے وہ بھی ذرا بھی ایک چھینٹ بھی اس کے اندر پانی کی چلی گی تو آپ کو بتا ہے کہ اچار جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اس کو ہتنا مکس کرنا ہے کہ سارے مسالے جو آنا مرچوں کے اندر لگ جائیں کمرشل لیول پہ چار بنا رہے ہیں تو اس لیے میں نے مرچوں کو کاٹا نہیں ہے اور اگر آپ تھوڑا سا بنائیں گے تو اس کو کاٹ کے اس کے اندر حلدی اور نمک کا جو مسالہ بنا کے نا ایک تو وہ مرچوں کے اندر بھر کے اچھے بھی آپ کو چار بنا سکتے ہیں اس کی بھی ریسپ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو دو بہت محنت سے ہم ویڈیو بناتے ہیں آپ کے لئے تو آپ کو بھی چاہیے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ سب کو میری ویڈیو جو ہے وہ کیسی لگتی ہیں اور اس میں بہت بندوں کی محنت ہوتی ہے ایک بندے کی محنت نہیں ہے اس میں اس میں میری بیٹی کی محنت ہے چھوٹی والی کی بھی اور بڑی والی بیٹی کی بھی ہم سب نے مرچیں دوئی ڈالی سکھائی پھر ان کو صاف کیا جو گندی ڈنڈیاں تھیں ان کی وہ اتاری اور لیمو بھی کٹے بہت محنت لگتی ہے تو پلیز لائک شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی کا بلا ہو جائے چلیں جی ویور اچار جو ہے یہ تقریباً پچیس تیس دن کے اندر ہمارا اچار جو ہے ریڈی ہو جائے گا جب اچار ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو کسی ویڈی میں آپ کو دکھائیں گے کہ اچار جو ہے کتنا زبردست جو ہے نا ہمارا ریڈی ہو ہے اور ملتے ہیں آپ کو ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تبتہ کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ